آج کلام آ رہا ہے جی سب سے کھانے کے لیے آسے مٹھا ماشاءاللہ ابھی ایسی شاہ پڑھائیں جہاں نیوزی لینڈ سیب چینہ سیب اور گرین سیب پڑھا ہوا جی باہر کی زیادہ تر جو فروٹ ہوتے ہیں یہ پڑھیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ واللہ واللہ والصحابی کا یا حبیب اللہ السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیہ سے ہوں گے الحمدللہ اس وقت میں اسلام آباد فروٹ منڈی میں موجود ہوں آج دیکھتے ہیں کہ فروٹ کے کیا ریر چل رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ آرو خوبانی علو گھرہ تکاٹھ وغیرہ نئے فعل الحمدللہ شروع ہو گئے ہیں پھر خصوص خلوں کا بادشاہ عام بھی آ گیا ہے منشاءاللہ عام کا ریٹ بھی بتا کریں گے کہ آج عام کا ریٹ کیا چل رہا ہے اور ماشاءاللہ نئے فروٹ کافی سارے آ گئے ہیں یہ تین کا آرو لگا ہوا ہے ماشاءاللہ زبردست آرو ہے اس کا کیا ریٹ جا رہا ہے ساڑے سات سور بے کا چاہتا ہے تین کا تین کا تین کا تین اور کترے نمبر آئیے ہیں سواد والا آرو ہے تین کا تارو ہے اس میں تین دانے ہوتے ہیں تین تائیں ہوتی ہیں ایک تاہ اوپر ہے اس کے ایک نیچے ہے اس کے اور نیچے ہے جو اوپر ہوتا ہے سب سے بڑا ہوتا ہے اس سے نیچے اس سے چھوٹا ہوتا ہے اس سے نیچے پھر اس سے چھوٹا ہوتا ہے کئی مار کے آسے آتے ہیں کہ وہ سب ہی ایک جاس ہوتا ہے دو تیہ والا جو ہیں دو دانے لگے ہوتے ہیں دو دانے اوپر ایک دانہ اوپر دو نیچے دو تیہ ہوتی ہیں وہ والا بھی آتا ہے وہ تقریباً سیم ہی ہوتا ہے یہ تین تیہ اس کے نیچے چھوٹا ہوتا ہے اور خبانی ماشاءاللہ زبردست لگی ہوئی ہے اس میں وطن تقریباً شید سے سات کلو تک نکلتا ہے خبانی زبردست لگی ہوئی ہے یہ سوات والی خبانی ہے ماشاءاللہ زبردست ہے یہ کتنے کیا جی نو سو سے ہزار پہ چال رہا ہے وزن اس میں تقریباً پانچ شید کلو تک ہوگا علو بخارہ گفٹ پیک پڑا ہوا جی زبردست ہے علو بخارہ وہ کتنے کیا جی اس کے گفٹ میں ساڑی چی سو ست سر پہ کا یہ ہے ہزار ساڑی نو سر پہ کا یہ ہزار پہ کا ہے تین ساڑی تین کلو ہزار پہ کا ہے تین ساڑی تین کلو ہزار پہ کا ہے یہ والا گفٹ ہے جو یہ پانسور پہ کا جی یہ ایک ہی دو تاہی ہے دو تاہی ہے تقریباً ڈیڑھ دو کلو تک ہوتا ہے ڈیڑھ دو کلو تک ہوتا ہے اور یہ پانسو کا ہے دو تاہی ہے یہ دو تاہی ہے موٹے والا ہے یہ کتنے کا ہے یہ ست سور پہ کا دے رہے ہیں وزن اس میں تقریباً پانچ کلو تک ہوتا ہے تقریباً پانچ کلو ڈبی سمیت ہوتا ہے صافی ہے جو تقریباً چار کلو تک نکلتا ہے جی اس کا میں نے وزن کر کے بھی دکھایا تھا ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا وزن نکلا تھا کٹن کتنا نکلا تھا تو یہ ساتھ والا یہ 800 روی ہے یہ 800 روی کا دے رہے ہیں جی وہ تین تیہ ہے وہ تین تیہ ہے جی وزن اس میں 6 کلو 5-6 کلو تک نکلے گا ماشاءاللہ وہ لکارڈ کا پتا آپ کو کیا ہے جی لکارڈ وہ دائی سور پہ گیا وہ دائی سور پہ گا ڈبا کلو ہوگی یہ ڈیڑھ کلو ڈیڑھ کلو بتا رہے ہیں جی ڈبیس میں ڈیڑھ کلو ہے نا تو سافی تقریبا نا سوا کلو کلو نکلا آئے گی جی آپ کو میں نزدیک سے جاگ دکھاتا ہوں جی یہ دے رہے ہیں جی یہ گفٹ پہ گیا جی اچھے والی ہے ماشاءاللہ یہ کتنے کا دے رہے ہیں ماما 800 روی کا جی یہ 800 روی کا دے رہے ہیں جی دیکھ سکتے ہیں آپ گفٹ پہ گئی ہے ڈیڑھ کلو تک ہوتا ہے جی دو ہی دانے لگے ہوئے ایک اوپر ایک نیچے دو ہوتا ہے یعنی کے لکارڈ جی اوپر تو اچھی لگی ہوئی ہے امید ہے نیچے ہی لگی ہوگی کلمی لکارڈ ہے جی 800 روی کا کٹن دے رہے ہیں اس کا وضعہ کٹن سمیت سات کلو ہوتا ہے یعنی کے ساٹھے شیئر کلو تک تو رہا جاتی ہے اس میں لکارڈ جی ماشاءاللہ یہ والا شربوز لگا ہوئے جی درمینے قسم کا شربوز آیا تو موٹا ہے یہ کتنے کا دے رہے ہیں جی وزن بردست وزن دے دیکھنے بیس کلو وزن ہے کتنے کا دے رہے ہیں یہ سترہ سو روی کا دے رہے ہیں جی بیس کلو وزن ہے بیس کلو یہ بچھو آیا جاں کوئی اور قسم آئی ہے جی یہ شربوز ہے نا سترہ سو روی کا دے رہے ہیں سترہ سو روی کا دے رہے ہیں وزن اس میں سولہ ستارہ کلو تک ہوگا سولہ ستارہ کلو تک وزن نکلے گا اس میں بیس کلو بیس کلو وزن بتا رہے ہیں آڈو میرے بھائی ساڑھے ساتھ آڈو ساڑھے ساتھ سو کا دے رہے ہیں دو کاتا یہ دو کاتا ہے جی ساڑھے چار کلو بتا رہے ہیں سافی ہوگا سیب اٹھا تیس سو روی کا دے رہے ہیں وزن تقریباً نو داس کلو تاک نکلے گا دیکھتے ہیں سلا ہوں گرمے کا کیا رئیر جا رہا ہے ساڑھے تیرہ سو روپے کا جا رہا ہے وزن تقریباً پندرہ سولہ کلو تاک ہوگا درمیانے والا گرمہ یہ والا تربوز ہزار سے بارہ سو روپے مان دے رہے ہیں یعنی کہ ہزار سے بارہ سو روپے کا چیلیس کلو ابھی پہنچ چکے ہیں فیزان بھائی کے پاس آج عام اور سیب لگا ہوا ہے ان سے ریڈ بتا کرتے ہیں ریڈ کیا جا رہا ہے اچھا فیزان بھائی یہ بتائیں گے سرولی کتریں گے دے رہے ہیں سرولی بھائی یہ ساڑھے گیارہ سو روپے کی ہے بارہ کلو ویٹ نکلے گا پکا پیٹی سمیت پیٹی کے علاوہ بھائی پیٹی کے علاوہ بڑی پیٹی بتا رہے ہیں لنگرہ بارہ سو گا فینل ہے اس میں بزن کتریں گو گا ساڑھے تینہ سافی سافی بتا رہے ہیں ساڑھے تینہ کلو سیب کا یہ بتائیں ساڑھے انتیس ہوگا فینل بتا رہے ہیں اچھے والا سیب ہے نیچے تک پانچ دان ہے ساڑھ سترہ سیب ہے دابشاہ والا تو نہیں ہوگا دابوگارہ نہیں ہوگی یہ ساڑھ سترہ ہے آپ اب نمبر دینا چاہیں گے جو منڈی میں آنا چاہیں آپ سے رابطہ آپ کو نہیں ہے جی چیز دکھائیں نمبر 0313 0313 1539 641 بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں منڈی کے اندر آگے یہ لال گلاب کی نئی ورائیٹی آئی ہے اچھے یہ کون ساں ہم ہے یہ لال گلاب ہے جس کی ذرا سمیل ذرا چیک کریں اچھے لال گلاب لال گلاب ہوتا رہے ہیں جی بہت خشبو والا مٹھا ہم ہے یہ ترش ہوتا ہے کھٹا مٹھا ہوتا ہے کھٹا مٹھا ہوتا ہے کیا ریٹ ہے اس کا یہ فائنل آپ کا جنہیں 11 سو روپے کا لگا دیں گے جی وزن 9 9 کلو تک 10 کلو تک تو یہ والا سرو لی ہے جو یہ سرو لی ہے بڑی پیٹی ہے یہ سائز میں بڑا عام لی ہے یہ ساڑھے تیرہ سو روپے کا دے رہے ہیں یہ وزن اس میں مجھے 10 کلو تک لگا گیا دونوں کا سیم ہے سیم ہے بڑی پیٹی ہے اچھا سیم ہے جی تو سندری بھی آپ کا پڑا ہوا ہے یہ سندری جو ہے نا یہ سپر میں آتا ہے سپر ہے یہ سندری سائز میں چھوٹا ہوتا ہے سائز میں چھوٹا ہوتا ہے یہ کتنے کا ہے یہ بھائی کا جو ہے نا یہ فائنل کا مارا ساتھ ساڑھے چوتہ سو روپے کا لگ جائے گا جی فینل جی اور ما شاء اللہ یہ سپر ہے جو سپر کا مطلب ہوتا ہے یہ تر منڈی کے عام میں نا یہ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے جی سیاز میں عام چھوٹا ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ جب بھی منڈی میں آئیں اوپر سے دانے وغیرہ اٹھائیں چیک کریں پھر لے کے جائیں نیچے تو نہ انہوں نے بڑا ہوتا ہے نہ ان کو پتا ہوتا کیا چیز ہے اچھا یہ والا یہ دیکھیں ابھی یہ کچھا پکایا ابھی بعد میں پکائیں گے یہ کال تک تیار ہو جائے گا کال تک تیار ہوگا یہ کتنے کا ہے یہ پچیس سو سے اوپر اوپر کا بتا رہے ہیں پچیس سو تک بکے گا اچھا تو آپ نے بیچنا شبیش سائیس ہوگا بیچیں گے یہ اچھے والا عام ہے موٹے والا عام ہے یہ مارکہ کونس ہے یہ بھی اس کا جوڑا ہے اچھا تو یہ بولی پر جوڑا دو پیٹیں رکھی ہوتی ہیں تو انہی پر پورا چلان خریدتے ہیں انہی پر پورا چلان خریدتے ہیں 45 پیٹی کا چلان انہوں لیا جی یہ بتا رہے ہیں کہ پچیس سو کی اپنی انہوں نے پرچیزیں کیا جی وہ کتنے کھایا جی یہ شیر مارکہ ہے یہ کتنے کھایا یہ بائیس سو روپے کی انہوں نے پرچیزیں کییا جی شیر مارکہ ہے جی یہ ابھی بلکل کچھا ہے جی تو یہ تقریبا دو دن لگ جائیں گے اس میں تیار ہونے جائیں گے کال تک تیار ہو جائے گا جی کار پیٹ لگائیں گے آج جی یہ ماشاءاللہ ہے موٹا عام ہے جی یہ والا کونس ہے یہ والا اچھا لنگ رہا یہ بھی انہوں نے کھریدا جی یہ جوڑا آیا یہ کتنے کیا جی بارہ سو روپے تک جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا جی بڑا یہ ہے کہ عام اچھے والا موٹا تربوز جو جی اچھے والا جی بارہ سو روپے کا مند دے رہے ہیں جی ماشاءاللہ زبردست تربوز ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹھ سو روپے کا دے رہے ہیں یہ چوڑس پیٹی ہے جی وزن تقریباً اس میں کتنا ساٹھ 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 کلو ہوگا تو وہ پیلا کھربوزا تین سو ساٹھ 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 وزن تاس کلو تاک ہوگا ہے آٹھ کلو تاک ہوگا جی چھوٹا بڑا بیج میں مکس ہے جی یہ سندری عام کچھ بہتر لگ رہا جی کلر والا بھی ہے یہ کتنے کا بیچ رہے ہیں بھجام ساٹھے چودہ سو کا یہ ساٹھے چودہ سو روپے کا دے رہے ہیں جی کھلی پیٹی تو اچھی ہے جی لینا آپ نے تو باندھ پیٹی کھولیں چیک کریں پھر لے کر جائیں جی وہ گیارہ سو روپے کا دے رہے ہیں جی اچھے والا خرمانی ہے جی اچھے والا خرمانی موٹا خرمانی ہے وزن اس میں کتنا کو گا جی اچھے والا جو ساڑھے تین سو روپے کا پانچ کلو دے رہے ہیں جنہیں کہ ستر روپے کا ایک کلو ہنگور آج اٹھاون سو سے لے کر شی ہزار روپے تک دے رہے ہیں جی وزن اس میں تقریباً تاس کلو تاک ہوتا ہے جی تو انار انار چھوٹی پچی اس میں ساڑھے چار کلو ہوتا ہے جی ساڑھے چار کلو جو دو ہزار گئے ہیں جی اور داچہ دے یہ بیتالیس ہو گئے ہیں یہ بیتالیس سو روپے کا دے رہے ہیں جی نو کلو تاک ہوتا ہے تافی انگور ایران والا جی زبردست کتنے ہیں کہ بیچ رہے ہیں آج پینتیس ہو گا وزن وزن تقریباً دس گیارہ بارہ کلو تاک ہوگا جی تو کیوی کیوی تینتیس ہو روپے کا دے رہے ہیں جی شیئر ڈبے ہوتے ہیں اس میں جی چیری چیری تین سو روپے کا ڈبا دے رہے ہیں جی اچھے والی چیری ہے بڑے والا ڈبا جی یہ گھڑکا پڑا ہوئے جی خوبانی کا یہ ساڑھے شیئر سو روپے کا خوبانی کا گھڑکا دے رہے ہیں جی فالسا جی زبردست فالسا لگا ہو جی ماشاءاللہ کتنے کا دے رہے ہیں چچا جی سولہ سو روپے کنے دل کنہ کا وزن ہوتا ہے جی آٹھ ساڑھے آٹھ کلو وزن ہوتا ہے جی سولہ سو روپے کا دے رہے ہیں جی اچھے والا فالسا جی چیری اتھر تھوڑی لاز لگی ہو جی ہے کیا ریٹ ہے جس کا تین سو تیس روپے کا ڈبا دے رہے ہیں تھوڑی سی کچھی ہے چیری ابھی لاز ہے جی یہ اتھر بالکل کالی چیری لگی ہو جی یہ دبردست ہے جی آئیں جا بھی تو چیک کریں فیڈ لیں یہ کتریں بیچ رہے ہیں یہ دو سو سی روپے کا دے رہے ہیں دوسری ماشاءاللہ دبردست ہے دوسری کا کیا ریڈ بتایا جی سولہ سو روپے کا بتا رہے ہیں جی وزن اس میں بھی تقریباً نو داس کلو تک ہوگا جی ماشاءاللہ ابھی آسی شاہ پر آئے ہیں جہاں نیوزی لینڈ سیب چینہ سیب اور گرین سیب پڑا ہوا جی باہر کی تیدہ تیر جو فروٹ ہوتے ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان کا ریڈ بھی چینہ چینہ اپل کا کیا ریڈ ہے آٹھ ہزار بے کا نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ پندرہ ہزار بے کا کاٹن دے رہے ہیں اور اس میں چینہ میں کتنا وطن ہوتا ہے آٹھ کلو تو نیوزی لینڈ اٹھارہ کلو تو یہ یہ کیا پڑا ہوا ہے گرین ایوکاڈو یہ کتنے کا ہے پچیس سور پہ کلو ہے تو یہ ساتھ بلیو بیڈی نو سور پہ کا ڈبا دے رہے ہیں جی بلیو بیڈی یہ مالڈا کتر کھا رہا ہے یہ چیہ ہزار مصر ہے مصر کا ہے چیہ ہزار پہ کا ڈبا کتنے درجن ہے جی آٹھ درجن ہے جی گرین ایپل ہے جی پندرہ ہزار پہ کا دے رہے ہیں وہ ماشاءاللہ زبردست ہے جی جو آج کل عام آرہا ہے جی سب سے کھانے کے لیے اسے مٹھا عام ہے جو پیلا وہ مالدست رولی ہے جی وہ آپ کھانے کے لیے بہت بہترین عام ہے اور سندری عام جوس کے لیے بہت زبردست عام ہے جی جوس کے لیے کھانے کے لیے اسے بھی سندری عام بلکل بھی اچھا نہیں آرہا جوس کے لیے بہت بہترین ہے اس کے علاوہ کھانے کے لیے آپ نے لینا ہے تو بلکل تیار عام لیں پیلا عام لیں مالدست رولی وہ بہترین ہے جی یہ موٹا گرمہ ہے جی بارہ دانہ گرمہ ہے جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا گرمہ ہے جی یہ سترہ سو روپے کا دے رہے ہیں وزن تقریبا پندرہ سے سولہ کلو تک ہوگا جی میت کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی میبر کے ساتھ فرینز کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے کہ آپ ملتے ہیں کہ نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ